اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا ہے بلکہ نفس سے بنایا اس میں وہ بات پوری طریقے سے ایکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے نو نو ایک ہے جن سے دو ہیں بکرا بکری نو ایک ہے جن سے دو ہیں ایک ہی نو سے اسی نو سے تمہارا جوڑا بنایا human beings homo sapiens نو ایک ہے species ایک ہے لیکن اس کے اندر ہی سے وہ sexual differentiation جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے اب یہاں پر مراد ہیں وہی آدم اور ہوا ان دونوں سے پھیلا دیئے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت رجالاً کثیراً ونساء یعنی استبدل انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے پیچھے لے جائیں گے تو اس کے common ایک اس کی beginning ہے ایک انسانی جوڑا آدم اور ہوا اس نشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے نشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے اس نیول پر جا کر ایک ہے سگے بہن بھائی ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے پر دادا پر دادی پر جا کر اور ایک لمبیہ قص و حلقہ ہو جائے گا چلتے جائیے تو آدم اور ہوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بل آخر ایک پیرنٹ سے ایک کپل ہے آدم اور ہوا وَتَّقُوا اللَّهَ لَذِي تَسَعَالُونَ بِهِ وَلْأَرْحَامُ اور اس ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقویٰ کا حکم اور تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں گھرے لو جھگڑے ہوں ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو اپنی صد سے باز آجاؤ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقویٰ اختیار کرو تو یہ جھگڑے ہو گئی نہیں تو اس کے احکام پر چلو اس نے سوسائیتی کے مختلف طبقات کے حقوق موجین کر دیئے مرد کے حقوق عورت کے حقوق رب المال کے حقوق عامل کے حقوق مزاربت ہے تو ایک وہ ہے جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے جو کام کر رہا ہے جو انہوں کی کیا حقوق ہیں کیا اختیارات ہیں اگر ان کی پیروی کی جائے ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا وَلْأَرْحَام اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے یہ رحمی رشتے ہیں لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم اور جتنی بھی بنات حوا ہے وہ سب ایک ہی نسل سے ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَقِيبَا يَقِينًا اللَّهَ تعالی تم پر نگران ہے یہ تقویٰ کی روح ہے اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے چھپا ہوا نہیں ہے چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیئے کھڑکییں بند کر دیئیں اور پردے لگا دیئے سب کچھ ہو گیا لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ لَقِيبَا اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقویٰ ہوگا پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی اب دیکھئے یہ حکمتِ نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو حضور نے خطبہِ نکاح میں شامل کیا کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک برد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ اس دواج قائل ہو رہا ہے آدم کا ایک بیٹا ہوا کی ایک بیٹی پھر اسی رشتے میں منصرک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور ہوا تھے جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے اب ان سے آگے نسل بڑھے گی لیکن یہ کہ اس پورے معاشر کی معاملے میں خاندانی معاملات میں آئلی معاملات میں جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کتنی مرد وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ وَتَّقُ اللَّهُ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی قانون کو تو تختہ مشک بھی بنایا جا سکتا ہے وَلَا تَتَّقِذُوَ آيَاتِ اللَّهِ حُزُوَ اللَّهُ کی آیات کا تھٹا ہی نہ بنا دو کہ قانون کا تقاضد پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ اور وہ جو دبے ہوئے طبقہ تھے ان میں سے یتین ایک اہم طبقہ تھا ان کے کوئے حقوق نہیں تھے مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے کمزور تھے وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّدُ الْخَبِيْسَ بِطَيِّبُ ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا برا ان کو اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا انہیں کیا پتا چلا اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلی یہ تعداد پوری کر دی لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا وہ اپنے طرف لے لیا اور ردی مالوں در لگا دیا وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَهُنِ الْعَابْوَالِكُمْ اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا یقینا یہ بہت بڑا گناہ بہت بڑے بوال کی بات ہے وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهُ تُخْسَتُ فِي الْيَتَامَا اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتین بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے یعنی یتین ایک تو لڑکا ہوا چلیے اس کی ایک زندگی ہے ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپیننٹ لائف اختیار کر لے گا یتین لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے اس سے انہیں نگاہ بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے اور چونکہ یتین ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کے نگرداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں تو اس میں خاص طور پر کہ یتین ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتین وآت الیتامہ اسے ملکرین سنت نے ملکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے وہ تعبیر کیا ہے لیکن وہ میں یہاں اس سے بیان نہیں کر سکتا جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں جو سلف سے چلا رہا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں یہاں جو ہے دوسری آیت میں یہ تیسری آیت میں وہ یتامہ سے مراج ہیں یتیم بچیاں یتیم خواتین وَإِن خِرْتُمَ اللَّهَ تُخْسَتُ فِي الْيَتَامَ فَانْكَهُمَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو اور تمہیں جو پسند ہوں اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے نکاح کر سکتے ہو تعددِ استواج کی یہی آیت قرآنِ مجید میں لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسمان بن کر تم کھڑے ہو سکو ورنہ یہ ہے کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باز پرس کر سکے تم سے فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُ البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار اس کی ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل ہو فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُ اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو یہ اندیشہ ہو فَوَحِدَتَن تو پھر ایک ہی شادی کرو ایک ہی بیوی اس سے زائد نہیں اَوْ مَا مَا مَلَكَ تَعْمَانُكُمْ دوسرا کھاتا یہ ہے یا جو تمہاری ملکِ یمین ہو جو لونیاں ہو جو جنگوں میں غضوات میں جو بھی آتی تھی وہ ایک حلیدہ معاملہ ہے ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعیون نہیں ہے لیکن پھر شادی ایک ہوگی اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے ٹائم کتنا گزار رہے ہو کس بیوی کے پاس کتنا سب اس میں مسابات ہونی چاہیے نان نفقہ کیا دے رہے ہو کپڑے کیسے دے رہے ہو ان تمام چیزوں میں جو کاؤٹ ہو سکتی ہیں جو مادی چیزیں ہیں جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں اس میں انصاف اور عدل لازم ہے البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا اس میں غریفت نہیں ہے ذالک ادنا اللہ تعولو یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے رجحان ہے اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ مولک ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں صدق اللہ العظیم موسیقی